موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم ناظرین آج ایک مرتبہ پھر اپنے شو کا آغاز کر رہے ہیں کوئین الیزبت کی خوبصورت گفتگو سے ہائے ایور مجیسٹری ہائے میں تھی چھمچنڈے ہی چھاں پڑوگرام چھوڑ ہو گیا ای نیاں گلا میں کی تھی آنے تھے پھر اور نہیں کہنے ہوں ٹی وی تھے نہیں نہیں بتائیں آپ آپ کریں نا پتر میں ہی پیان دی چاں کے بھوکرام چھوکرام پھیل لوو تپڑیاں پھیل لوو پوچے سوچے کار لوو خیر نال ماں جی؟ پتر بچے ہوں دے نے تشیہ تھی ہے تو آنو پوترہ میرا تھی نوں آنڈے ہی پرنس ویلیم اور ان کی بیگم کیٹ میڈلٹرن جو ہے وہ چودہ اکتوبر سے اٹھارہ اکتوبر تک پاکستان کے تورے پر تشریف لان رہے ہیں اے سک لو میں کیا کہ چفانیاں سفویاں کار لو میں ہوں نا نوں تشیہ کہ پاکستان بہت پیارا کنٹری ہے جی سو اے نانو وے کدرے میں چوٹھی پیادیاں نہیں نہیں نالے پوترہ ہوں نا نوں میں ہی تشیہ دوانوں کہ لوگ کی بڑا پیار کار دینے کہنے ہیں ماں جی اسی تھی سنیاں ہوتھے چنگرے بڑے ہون دینے میں کیا ہوتھ ریاں میں چوٹ بولن دے ہی میں چاندیاں سے میں ہر بندہ ماں جی ہے ایتھے بوو ماں جی ہے کھالو ماں جی ہے کھالو اچھا یہ میں جی اسی آپ کو پتہ ہے دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کوئنسیجنس ہے حسن اتفاق ہے کہ آپ اوفیشل دورے پہ دو مرتبہ پاکستان تشریف لائیں گے ایک مرتبہ 1961 میں 1961 میں جب ہمارا عزیزی پیدا ہوا اور دوسری مرتبہ 1997 میں جب میں پیدا ہوا اچھا عزیزی کارٹ چھ پہ جاؤ یا ایسے حلال حلال اگدہ تھی دکھا جنہا ہے تینوں کی ہو گیا ہے 97 جام کئی بجرگ لگن لگ بھے بس ان کا بوجھ ہے ادھر گال کی تردی کی تر لیئے گی ہے میں آنکھ ڈیش ہاں اپنے وزیری آج ابنو بھی کہنا آنو مانینو اے نو کہنا کہ آپ گھٹی چلا کے کے بالا نو ائرپورٹ سو لین جاوے ہاں اینج کہیں انڈینج میں مانولا دے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے پتر ملکہ دا پوترا سوڈی بیوی ہوں گے ٹھیک ہے ملکہ کا پوترا اور اس کی بیوی ہے عمران گان بھی وزیر ایازم میں روڈرائیور ہے آپ کے آج دے شعودیار بھی ہے ہوں گے گاہ دے بڑا کٹا مار مار گاڑی چلا جا ہاں گاہ وہ دے نی بچی ری آج ہوں گاہ انہیں نے تو پیسے اور تیل دیا ایسی تو آنو پورا ملک دیتا ہے اے اور چگتیاں کو لے آسا آپ نے ہم پر احسان کیا تھا ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا ہم نے واپس لے لیا ایسی تو آڈا کتھو پتر مغلان تھا تجھے تیارائیوں دے ہو پتر اے گالے نہیں گالے ہوئے کہ بالانو اندشیا جوے کہ بڑے چنگے لے تھے پھر چنگیاں بان کے بہائی جائے میں تو بالانو اے بھی کیا ایک لاوردہ چکر جرور لانا بڑا مجھے علا شہر ہے آنجنے ہوتھے کیے میں کیا پتر ہوتھے چڑیا کارے ہوتھے عجیب کارے ہوتھے لارنس گارڈنے جنہوں نے جناب آگا آنجنے ہوتھے اس بیال چگو گا موٹا ہے گورنر آس چوری سرور ہے لاوردے چونکا چاٹو میں تک پھکیر نے جڑے سالہ دین ٹونڈے ہوں دینے تر آتی دو میں باما کارڈ لیں جے نے چنگچی رک شاہوے خوچدیاں چے چے سیٹھاں تے تھارا تھارا سواریاں بیٹھیاں ہوں دیا لے انڈر پاسے چٹرالا فسے آوے کھو پلٹی ریڈیا کے کھوٹا لٹکے آوے کھو ساریاں سردیاں ہی کوکو کر دی یکھنی ویک دی ویک کھو بلکہ پھر ان کو جلدی بلالے تیرہ اکتوبر کو انہوں نے مرگا بدل لے چلا پتر جڑا اگلا مرگا ہوئے گا انہوں کے لی جلدی ہونا بڑیا چیز آنے ہی تھی ویک کھنا لی ہم پاسے کھوٹا چارتا ویک کھو سارا میں بالانو جیسی ہے میں کہ بڑا دل چشپ ملکے میں جی بھی جیسی ہے میں کہ لوگ کی چانتے ٹور کے نینا دندالا ڈاکٹرالے وی فوٹ پاسے بیٹھا بڑا مجھے دار ملکے جو ساری دنیا لنچ کرنڈے ہی ہندی ہو دو پاکستانی ناشتہ کرنڈے ہندی لوگ کی اٹھانا لے ہندی نے تیشہ ہندے 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 چاری دنیا بکرے دا گوشت کھان دی یہ پاکستانی بکرے دا سٹینڈ بھی کھا جاندے بکرہ کھلو تا ہندے ڈاڈے لوگ نے بکرے نو دے پیراں تے نہیں کھلو ہندے ہندے اسی لئے ملک بھی اپنے پیراں پر نکڑا ہوا پتر کچھ آچ واسطہ کام کرو تے پیراں تے کھلو ہوئے نا گورمنٹ ٹیکس مرنے تے پیڑی ہیں عوام سے اُلتا مانگے تے پیڑی ہیں حرکتا اپنیا پتر ٹھیک کرو گلی چھ پانی کھلو تا ہندے بجائے فکر کرن دیو دے چھکھیڈن لگ پئی دیو پتر حرکتا ہی تو آٹیاں پوٹھیاں لے ساری جند کی بکرا خوش ہو کے ڈال کھاندہ ہے حلال کر کے ڈالیں چیو دی سیری پال ہی دے مڑ کے بیک گلہ کار دینے بڑا مجھایا ہے بڑا مجھایا ہے جے ڈال دا بچہ پھیل ہو جاوے تے انہوں ٹیچر کو لگڑ اندی بجائے بابے تبی جہاں لے کو لے جاندے بابا جی ہر سال پھیل ہو جاندہ ہی تو کوش کرو بابا آپ ہر سال پھیل ہوندہ ہی تو انہیں تو بھی جاندہ کام شروع کی بلکہ جتنا آپ کو ہمارے بارے میں پتا ہے ہمیں خود نہیں پتا اتنا پتر میں جو اچھاٹے کل سینمو لکھا تو میں تے شیکل دے ہوتے پڑا پھیٹی ہوتے 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 تے آج تے چھاڑی انگریجان دیاں گوڑیاں چیڑیاں شیکل بڑی تیج چلاؤں دیاں میں تے سارا شہر پیٹ چھاڑی یہاں کئی تیج صدقے جام آماما جی میں تو دو پونیاری فوٹو بیکھی ہے بڑے پیارے لگ دی میں مٹی پاواں بیٹا دی میں تو آٹی تو تھی تے بنائرالی فوٹو بیکھی ہے بڑے بڑے لگ رہے اترا کھا کھا کے کنا پھیل گے میں تے بالا نو کیا میں کہ سوئرے ناشتے لے کسے سری پاویاں لی تو کانتے جا کے تمہا سا بیکھنا ہی تا ہی تا موٹھا بندہ بین چھتے بیٹھا ہوں جا اکے ٹیڑ رکھیا ہوں جا او دو اکے پاویاں لہ پیالا رکھیا ہوں جا اتا سالن ٹیڑ دے بے چھتے اتا ٹیڑ دے ہوتھے یہ کسے نو کیا دیو کہ پتر ٹیڑ دے سوڑا رو رنڈی ہے لیکن جا کوئی گال نیمان جی مولا ہی تے ٹیڑ دالی چانا ہمارا بیچا چھوڑ دے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کڑے ہیں ہمیں اپنے مسائل کا بھی پتہ ہے آپ کے اپنے ہاں جو کھچڑی پک رہی ہے جو سیاسی بوران پیدا ہوا ہوئے بریکزٹ کے مسئلے پہ آپ فرمائیں آپ یورپی یونین سے نکل رہی ہے نہیں نکل رہی کہاں یہ کشتی جا کے رکے گی آپ کی وہ تڑت سی اپنی فکر کر ساڑی اللہ دے بجلنا الملکان دے بیچ انشاف ہنڈائے اس باشتے جو بھی ہوئے گا فیصلہ ٹھیک ہی ہوئے گا اسی نے کدھی پتر کدھی تانچ کی تا عوام دے کولو پچھنا ہے عوام کہے گی تے یورپ نہ لی رہاں گے کہے گی تے باہر نکل رہاں کارلیمنٹ بھی منکس ہے میں عوام کی رہے بھی ڈیوائیڈڈ ہے آخر فیصلہ تو کچھ کرنا پڑے گا نا بیٹھے انہوں کی تکلیف ہے بھلو رنگ کی طرح چٹا ہوگی ہے تو انگرے جانے کیا گلائیں چاہی بھی بولے گا میں پتر آنکھ ہی آئے اپنی پبلک نوں عوام نوں میں کہا جوتو آڈا فیصلہ ہوئے گا ہوئی شاد ہے ہاں جی کوئی شکتی نہیں کر دے کچھے نہیں 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 اچھے بچے ہیں نہیں 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 رخ �chemistry مجیزئے پانٹ زیادہ دیکھے پیجھنا چھے خو особенно یہ دیکھت 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 چوک Random باتارانسان تاخtek یہ خوئی سے خل jeden جو چکے خروق اپڈے چڑے اوٹ کے اندرے تو تجھے پھاڑ کے پکا لئی دی چڑے بھی آپ کے پتر اوٹروں یوں دے نے ادھر ڈھانڈ واد دیئے لہا چڑے اندر نو ہجرت کار جاندے بیکھی آسی ماں تیرا سیگمنٹ کنے جی دے چھتو دسی آسی کہ سائی بیریہ تو چڑے اندر اوندہ ایک ہونا چھ رہا ہوندہ سائی بیریہ تو چڑے تے پاؤنڈ ہو مگنڈی ہے چڑے اپنا ڈیڑھ دار پاؤنڈ بجانے اوٹرہ جانج کسے دی ٹول کسے دا نچن والا ہور کسے دا اممہ آپ تو انسائیکلو پیڈی ہے تو جنیا مرجی تریفہ گار میں تنو بھی جاتے دی چین کبرتار اوٹرہ میں گل چھ بول جائے اپنا جنیاز پتر سرور دکھائیں گے کراچی ان کو کیوں نہیں دکھائیں گے اور پان بھی کھلائیں گے میٹھا بھی اور تماکو والا بھی نا پتر تماکو والا نا گھوائیں کی درے وچارا کوکڑنگر جلی پاندہ پھرے نا آلو دی بودھی ہو نی ہے مونڈا کدھرے تھے ہینا نا ہوتے کو لکوٹ کھان دیا یہ روی جس کی بلکل فکر نہ کریں پوری قوم آپ کے بچوں کی منتظر ہے بڑی میر بانی تو آڈی بڑی دیر دا ہندہ سی اممہ میں پاکستان جان آئیں کہ میں آدھی سے پتر کی کرن جان آئیں یہاں ان کھلی آئے میں رہے گے اندھے مان جی ہو تو وال سستے لگ دے نہیں تو وال وال اوٹرہ کدھرے رکھشے پچھے پوسٹر ویہ بیٹھے آنجھے مان جی ہو تھے تھے ہاتھ مکیے بڑے سستے لگ جان دے جی نا لے میرا پوٹر گورمنٹ آلیا نو کہنا کدھرے میری نون ان ڈاکٹر فرداؤس آشکبان نلنا ملا دینا کیوں پوٹر بہت بول دیئے ہو کڑی اے نا نا ویسا ڈی نون ویون نی بولن دی آدھت پیہ جائے ہو انگریجان سے تے کوئی عورت اگنا بولے تے وان فائف تے فون کر دیں دے یادین کیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا وطن عزیز میں ہر سال تین کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن تین کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن تیار کھانا کھانے کی بات کر رہا ہوں زائے چلا جاتا گوگا بھائی جن ڈا گریٹ آج میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ فکریہ شیئر کر رہا ہوں صد کے جاؤں آپ کی عقل کے صد کے جاؤں لمحہ فکریہ اس سے شیئر کر رہے ہیں جس کو کوئی فکریہ نہیں ہے تیری بات سن لو پہلے پہلے لمحہ فکریہ سن لو اور پھر تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ میں گوگے کے ساتھ یہ لمحہ فکریہ کیوں شیئر کر رہا ہوں جی بتائیے لمحہ فکریہ خزا سے خوراک سے متعلق ماشاء اللہ کیجئے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بلکہ پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک شو کے دوران گفتگو کے دوران یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان اس وقت ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ خزائی قلت کا شکار لوگ ہیں ان کی تعداد ریکارڈ عدوں کو چھو رہی ہے ایک اندازہ کے مطابق 43% 43% لوگ جو ہے وہ غزائی قلت کا شکار ہے اور 18% آبادی ایسی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھوک کا شکار ہے یعنی جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے سو میں سے ہمارے 18 بہن بھائی ایسے ہیں وطن عزیز میں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے مطلب ترتالی فیصد وہ ہیں جن کی باڈی کو جتنی خوراک چاہیے جس صحت کے ساتھ صحت کے ساتھ صحت مند خوراک جتنی چاہیے وہ نہیں ہے اور 18% وہ ہیں جن کے پاس پوری نہیں ہے پورا کھانا ہی نہیں کھا پاتے ان کو بھوک رہتی ہے یعنی بھوکی اور یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سو میں سے 18 بندے جو ہیں ان بچائروں کو روٹی پوری نہیں ملتی اور باقی جو میں سمجھتا ہوں 82 لوگ ہیں ان کے لیے بڑی شرم کا بھی مقام آجا میں اس طرف بھی آتا ہوں وہی اصل میں لامہ فکریہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے یہ مقام شرم کیوں ہیں اب دیکھو یہ جو پاکستان ایک ذریعی ملک ہے لیکن جب غزائی قلت دیکھتے ہیں تو غزائی قلت کے حوالے سے ہم دنیا میں 13 نمبر پہ آتے ہیں ہم سے نیچے افغانستان ہوگا شام ہوگا جو اس صورتحال جنگی صورتحال کی وجہ سے اس نہج کو پہنچ چکے ہیں ورنہ ہمارے نیچے صرف افریقہ کے چند ملکی ہوں گے یہ بات ماننے میں نہیں آتی لیکن یہ ساری دنیا کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں غزائی قلت ہیں لوگ بھوکے ہیں دوسری طرف جن لوگوں کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو بیاسی فیصد اب دوسری طرف وہ اصل میں لمحہ فکریہ وہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم ایک طرف یہ اور ایک طرف انتہا یہ ہے کہ وطن عزیز میں ہر سال تین کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن تین کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن تیار کھانا کھانے کی بات کر رہا ہوں ضائع چلا جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں غریب کے پیٹ میں نہیں جاتا امیر کی ڈسٹ ونڈ میں چلا جاتا ہے اچھا اب آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ صرف لاہور شہر سے یومیاں پچس ٹرک خوشک روٹیوں کے یعنی ضائع شدہ روٹیوں کے باہر جاتے ہیں جانوروں کی خوراک بننے کے لیے پچس ٹرک صرف لاہور شہر سے یومیاں کراچی سے کتنے جاتے ہوں گے اسلام آباد سے کتنے جاتے ہوں گے اور پورے ملک سے کتنے ٹرک جاتے ہیں ان ٹرکوں کی بقاعدہ بولیاں لگتی ہیں پھر یہ وہ بینسوں کے ونڈے میں اور مختلف چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہیں لیکن ہم خوراک آپ یعنی جو ضائع شدہ روٹیوں ہیں انہی تک بات کیوں روک دیتے ہیں ہم ہوتلوں میں جا کے دیکھ لیں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جا کے دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا کہ دو تین ریسٹورنٹس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ لکھ کے لگا دیا تھا کہ خوراک پر پیسے آپ کے خرچ ہو رہے لیکن اس خوراک پر صرف آپ کا حق نہیں ہے پورے ملک کا حق ہے اتنا آرڈر کریں جتنا آپ کو بھوک ہے جتنی آپ کو بھوک ہے بات یہ ہے کہ ہم ہوتلوں میں ریسٹورنٹس میں آرڈر کرتے ہوئے کیا کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کھانا ضائع جائے گا پھر ہم اس بات کو بھی اپنی حتق سمجھتے ہیں کہ جب اگر کھانا ہماری ٹیبل پہ بچ گیا ہے تو اس کو پیک کروا لیں آپ پیک کروا کے وہی کھانا راستے میں کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں ہماری اوورال پرابلم یہ ہے اس میں ہوتل والے بھی قصوروار ہیں یہ ہوتل والے بھی قصوروار ہیں ہوتل والوں کی بھی تربیت کی جانی چاہیے کہ آپ کھانا سرف کیسے کریں کھانا سرف کرنے کا بھی سلیکہ ہونا چاہیے آپ ایک ہی پلیٹ میں جب اتنا سارا کھانا ڈال دیں گے اور یار صرف آپ بیل بڑھانے کے لیے زیادہ کہہ دیتے ہیں اگر انہوں نے بیل بڑھانا بھی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کا بیل بے شک بڑھ جائے لیکن آپ یہ تو پلیٹ میں ڈال کے کھانے کچھ اٹھا کروا دیتے ہیں یہ نہ کروائیں آپ ڈونگے میں دے دیں آپ بڑی سرونگ میں دے دیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے چھوٹی سرونگ میں لوگ استعمال کر لیں گے یہ جان بوچ کے نہیں کرتے ہوتل والے پھر ہماری اپنی بھی اس طرح کی کتربیت نہیں ہے ہم بچے ہوئے کھانے کو بطلب استعمال کرنے کو ہم اپنی متشان کے خلاف سوچتے ہیں اب کچھ تنظیمیں کچھ انجیوز میدان عمل میں آئی ہیں کچھ نوجوان ہیں جو اچھے تعلیمی اداروں سے فارغ ہوں ہیں ان کو یہ احساس میں تعلیمی اداروں اور تعلیم کی بات کروں ان کو یہ احساس گزرا ہے کہ نہیں یار یہ ہم کسی کی کاؤس پر کھانا کھا رہے ہیں یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس پر صرف ہمارا حق نہیں ہے یہ وطن عزیز میں پیدا ہونے والی خوراک ہے اور جن لوگوں نے پیدا کیا وہ بیچارے بھوکے ہیں اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ بھوک میں کوئی کیا بتلائے کیسا لگتا ہے سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی توفہ لگتا ہے یارو اس کی قبر پر دو روٹی بھی رکھ دینا مرنے والا جانے کب کا بھوکا لگتا ہے اس زمن میں جو قابل زتائش لوگ ہیں جن کا زگر کیا جانا چاہیے اس میں ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو مختلف شہروں میں کام کر رہی ہے وہ رزک ہے رزک فانڈیشن جو ہے وہ ان کا کام ہی یہ ہے ادارے کا نام ہے ادارے کا نام ہے اس انجیو کا نام ہے رزک اور وہ شہر کے جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں اور بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں فوڈ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہوئے کہ جو آپ کی خوراک ضائع ہو رہی ہے وہ ضائع ہونے سے پہلے آپ ہمارے حوالے کر دیں انہوں نے ڈسٹریبیوشن سسٹم بنایا ہوا ہے اور وہ پھر غریبوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اسی طرح پاکستان نہیں بلکہ دو تین ملکوں میں کام کرنے والی ایک اور بہت بڑی تنظیم ہے روبن ہڈ آرمی اس کا بھی یہی کام ہے اسی طرح میرے علم میں آیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کنیڈ کالج کی چند بچیوں نے بریٹش کانسل کے ساتھ مل کے ایک انجیو بنائی ہے ایک تنظیم بنائی ہے ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے ہینڈز فور ہنگر ہینڈز فور ہنگر انہوں نے بھی مختلف کمپنیوں سے یہ ریکویسٹ کیے کہ آپ اپنا بچا ہوا کھانا ہمارے والے کر دیں ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نیٹورک ہوگا ہم اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں گے صرف ایک سوچ کی ڈیریکشن کا فرق ہے وہ لانے کی ضرورت ہے تو ہم یہ جو ٹنوں کے حساب سے اپنی خوراک ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم کسی غریب کے پیٹ میں ڈال سکیں گے دیکھر تم اندازہ کرو کہ کچھ عرصہ پہلے یہ جو لہور ویسٹ منیجمنٹ کامپنی ہے اس کے ایک ڈیریکٹر سے میری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کوئی سٹیٹسٹیکس تو نہیں ہے کوئی کیلکولیشنز ایگزیکٹ تو نہیں ہے لیکن اس ڈیریکٹر کا کہنا تھا کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب ایک ہم کنٹینر یعنی کوڑے کا کچھرے کا لے کے جاتے ہیں تو اس میں کم از کم تیس فیصد جو ہے وہ بچا ہوا کھانا ہوتا ہے ایک کنٹینر کے اندر تیس فیصد جو کچھرا ہے وہ بچے ہوئے کھانے پر مشتمل ہوتا ہے یہ ہم اتیاد کرتے ہیں اور ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں جو اگر تھوڑی سی روٹی بھی بچ جاتی تھی اس کا اترام کرتے تھے اور خراب ہونے سے پہلے یعنی خراب ہونے سے پہلے کیوں یعنی ہمارا لازمی حصہ ہوتا تھا ہماری بزرگ خواتین کا کہ کسی نہ کسی فقیر کا کسی نہ کسی غریب آدمی کا حصہ مقرر ہوتا تھا اس کو گھر میں بلا کے عزت اور اترام کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے یا بڑے اچھے طریقے سے چابے میں بڑا سجا کے پورا تو اس کی طرف بیج دیا جاتا تھا یہ تو روایات جو ہیں ہم نے چھوڑی ہیں اپنی اصل روایات ہم نے چھوڑی ہیں تو ہمارا بیڑا گرک ہوا ہے ہمیں وہ والی چیزیں اب پرانی لگتی ہیں ہمیں وہ چیزیں اب جہالت والی لگنی شروع ہو گئی ہیں ہم ہو گئی ہیں موڈرن حالانکہ امان سے میں آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں اسی جنایت سلیم کو فتحگاڑ چھوڑیاں سکول میں داخل کرایا ہوتا تو یہ اییی کے سامنے کبھی اونچا بھی نہ بولتا کیونکہ انگریجی سکول میں پاڑ بیٹھا ہے اس لئے اس کو اقل نہیں رہی اب سمب بات نہ کرو میں تمہیں انتہائی سنجیدہ ٹاپک کی در تمہاری تووجہ اب ابزول کروا یہ جتنی سنجیدہ بات ہے تم گوگے کے ایکسپریشن سے دے اب دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں توٹل کے ریسٹورنٹس کے جو سٹاف ہے اس کی تربیہ ہے میری ایک بڑے اسلام آباد کے بہت بڑے ریسٹورنٹ کے جی ایم سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جب سو آدمی کھانا کھا کے جاتا ہے ہمارے ہاں تو جو لیفٹ آور ہے نا جو بچا ہوا کھانا ہے اس سے تیس لوگ اپنا پیٹ پھر سکتے ہیں سو لوگوں کے نتیجے میں تیس لوگ اپنا پیٹ پھر سکتے ہیں اندازہ لگائیں یہ رہا بارہ کا کھانا پھر باد جاتا ہے اگر تھوڑا سا ہمیں تیار کریں تو سو میں سے جو اٹھارہ بھوکے ہیں ہمارے ملک کے ان کا پیٹ بھر کے پھر بارہ بندوں کا کھانا بچتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ فود is a fashion for rich فود is a fashion for rich and dream for poor آئے 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 خواب آمیر آدمی کا fashion ہوگی سمجھ گئے ہیں ہم کوئی یرور اس کی اردو کر کے لوگوں کو بتاتی ہو ہم نلائک ہے چاہیے اب آپ کرو جیسے سر ہمارے بڑے تھے کوئی روٹی کا ٹکڑا کر بچ جاتا تھا تو اس کے پورے کر کے نا مرگیوں کو ڈال دیتے تھے بڑے اکل مند ہوتے تھے ان کے بڑے اللہ ان کے بڑے کتنے کو بڑے ہوں گے یہ اتنا ہے تو بڑے اتنے ہوں گے بڑوں کو صرف سوائچ بڑھا کیے اچھا ویسے کئی انجیوز نے تو نا اب مختلف جگہوں پہ فریزر رکھ دیئے کہ کوئی کھانا آپ کا بھڑ گیا ہے تو آپ ڈسٹ بین میں نہ پھینکیں اس فریزر میں رکھ دیا لیکن اس کا بھی تو کئی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں نا اب تھیلا گھر سے ماش کی دال لے کے یہ ہے کہ جی میں نے فریزر میں رکھنی ہے اور وہاں سے چکن نکالنا ہے چکن کھا تو یہ بہت پہل اچھا بھائی جائیں یہ فریزر کہاں پڑے ہیں آپ کے گھر سے بہت دور ان فریزر پہ لکھا ہوا تھا کہ گوگے کی پہنچ سے دور رکھے ویسے میں معافی چاہتا ہوں فریزر سے مجھے یاد آیا فریزر سے کہ جب سے یہ فریزر ایجاد ہوئی ہے نا اس وقت سے بھی ہم لوگ کھانے کی طرف سے لالچی ہو گئے پہلے جو کھانا زیادہ ہوتا تھا تو ہماری مائیں اسی لیے کسی نہ کسی غریب کے گھر تک پوچا دیتی تھی یا اس کے بلا کے اسے دے دیتی تھی کھانا وہ والا کہ فریزر تو ہوتی نہیں تو خراب نہ ہو اب ہر بندہ جو ہے نا جی ہر خاتون جو ہے خاتونے کھانا وہ یہ سوچتی ہے کہ قادلی راک چھڑو آپے سوئے رہے میرا منڈا کھا لائے اچھا چلے کچھ کھانا تو صبح اٹھ کے منڈا کھا لیتا ہے نا لیکن 50% سے زیادہ کھانا جو ہے وہ ایک ہفتے بعد دس دن بعد پھر کوڑے کی ٹوکری میں جا وہ تو میں نے ایک دبا بتایا نہیں تھا کہ بوٹی بچا کرنا پیالی چھ فریزر جراہ دن دنے وہ بوٹی بچاری ایمی دیر پہی رہن دی کہ وہ تھوڑے دن بعد اکھروٹ لگن لگ پہن دی وہ بوٹی تنہائی کے خوف سے مر جاتی ہے نازیزی لالچ سے تو رکھتے ہیں فریزر میں لیکن کئی بے پروائی بھی کرتے ہیں یعنی لالچی نہیں ہوتے لیکن وہ دیتے ہی نہیں کسی کو پڑھ رہتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں یہ بھی تو لالچی ہے کسی لیے آپ نے لکھ لیا آپ تھوڑا سا ایفرٹ کریں تھوڑی سی کوشش کر کے تو کسی غریب تک پوچھا دیں نازم یہاں ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اجیزی صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ایک مندر دیر جو پہلے کچھ لوگ کسی دن میں ملا ہو جیڑا سافی شروع ہوند ہے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محبوب رہنمہ محترم جناب چودری شجاہد حسین صاحب اسلام علیکم جناب صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑی محبانی ممارکو بڑی خوشی ہوئی آپ کی صحت ٹھیک ہوگی بڑی محبانی گوری صاحب آپ کی پیغام پہنچتا رہا ہے آپ لوگوں کا جی آپ دعا کرتے رہے ہیں ہاں میں میں تو خود آپ کا شکریہ دا کرنے کے لئے آیا ہوں گے جو صاحب آج خاص طور پر آپ کو زحمت بھی اسی لئے دی ہے ہم نے کہ آپ کو مبارک بات دیں آپ کی صحتیابی پر جی بہت شکریہ آپ کی دعاوں سے ہے یہ جو قوم نے اور دوستوں نے اور بہن بھائیوں نے دعائیں مانگی ہیں جی جی یہ اسی کی وجہ سے اللہ کے فضل سے پھر اللہ تعالی نے صحت اندرستی دے دی اچھا چوش صاحب یہ بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ دوبارہ نون لیگ میں جا رہے ہیں ایک منٹ ہے جا بیٹا پہلے تیری وجہ تو لاوردی ڈی سی چینج ہو گئی ہے چوش صاحب دینگی مچھر کی وجہ سے ہوئی ہے یہ سادہ ہے بیٹا یہ بھی دینگی ہے سیاست دانہ ہیں جو جیتے دہنا باسکٹ پا کر دینگی ہو جاندہ ہے باسکٹ پا کر دینگی مچھر ہی ہے بھائی یہ ہے جنیائے صاحب کہ سب سے پہلے بیٹا سید کی بازت ہو رہی ہے میں با خدا اس حوالے سے آپ نے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ دوں کہ ہمارے مخالفین بھی جو ہیں نجی وہ بھی ہمارے اتنے بیل پیشر ضرور ہیں کہ وہ دعائیں دیتے ہیں سید تندرستی کے تو میں سب سے پہلے جو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وہ میں ہر اپنے اور غیر کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سب نے دعائیں دی یہ تو آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور میرا خلال جتنے ایکسیپٹبل چوئس صاحب ہے نا سیاسی علکوں میں وہی دوسرا بندہ نہیں اچھا جی صاحب یہ فرما ہے انہوں نے تو خیر ایک اور انداز میں بات کر دی ہے نا لیکن سیریسلی کئی علکوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو صحت یابی پہ مبارک بات کا فون کی ہے اس سے بھی افواہوں نے جنم لی ہے دیکھیں جنیسلی ایک تعلق جو ہے ہمارا وہ تو سارے پاکستان سے ہے بیلکم اور یہ میاں پرادران جو ہیں ان کے ساتھ بڑی دیر تک ہمارا تعلق سیاسی بھی رہا ہے اور ویسے بھی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب نے فون کیا ہے سالک کو آپ کے پتیجے کو فون کیا ہے سید وغیرہ کا انہوں نے پوچھا ہماری ہوں تو ہی زیادہ لمحی کر رہے ہو یہ کا میرا مطلب ہے نہیں نہیں ہوں جھوٹی رکھو اے ڈل لمحی ہوں علی کوئی کہل نہیں سید کا پوچھا یا سیاسی بات بھی ہوئی کوئی یہ دیکھیں نا اگل مند آدمی ہے غالی صاحب غالی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے سید کے بارے میں پوچھا ابھی تو ابھی تو دیکھیں نہیں میرا ابھی بھی نانا پھار لو ابھی نندن پھار لیا تو سیو بکری گھر ابھی نندن پھارو تو سی میرا ابھی نہ پھارو دیکھیں یہ یہ تو سیاست میں ہر چیز چلتی رہتی ہے جی 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 تو یہ کہنا کہ ہم واپس نون لیگ میں جا رہے ہیں یہ انتہائی مدحہ کا قید بات ہے جی ملکل آچھا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ کافل لیگ میں شامل ہو رہے ہیں یہ اگر وہ چاہیں تو بسم اللہ ہماری دروازیں ہر وقت سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں چلے بس کریں یہ موجزہ ہو گیا نون لیگ کاف لیگ میں شامل ہو گئی تو آپ شہباز شریف صاحب کو کیا عدد دے گے جنہاں سب ہمارا جائنٹ سیکٹری کی سیر کھالی ہے جائنٹ سیکٹری ہاں جی ہاں جی لاہور کے کاف لیگ کے جائنٹ سیکٹری کی سیر کھالی ہے کیونکہ سوپے کی تو پہلے ہی تائنات ہے بندہ سوپے کا جائنٹ سیکٹری کون ہے کاف لیگ کا سوپے کا ہمارا جائنٹ سیکٹری جو ہے وہ اپنا کون ہے اب میرے خیال ہے سوپی نے لوایا سی بتا وہ پتہ کر لیتے ہیں بڑا پاپولر آدمی ہے بڑا سوپی کتر کی ہے چلے صاحب میرا خیال ہے کہ اسی بندے سے پوچھنے کے ہے کہ آپ کا نام کیا ہے بلوگنا موک جا گائے نہیں دے نہیں نہیں ابھی آ جائے گا دروازے تک جائے گا تو کاف لیگ ختم ہو جائے گا اس نے ایسا یہ اللہ کے فضل سے واحد کاف لیگ ایسی جماعت ہے جس کی ہر حکومت کو ضرورت بڑھتی ہے اللہ کے فضل سے کوئی بھی حکمران ہمارے بغیر یہاں پہ حکومت نہیں کر سکتا اس کو پتا ہے اللہ کے فضل سے جتنا پوٹ ہمارا یہ رورل ایریے میں ہے اتنا پاکستان کی کسی اور جماعت کا نہیں ہے نہیں تعداد سے کتا نظر یہ بات تو ہے نا کہ کاف لیگ کا ایک ایمپیکٹ ہے یہ ملک میں بس اسی ایمپیکٹ ڈالی دیاں رکھیں کرو تعداد میں تفاہ کرو ایمپیکٹ ہونا چاہیتا ہے جیسے دیکھیں یہ اب حکومت جو ہے جو موجودہ حکومت ہماری یہ بڑی محنت کر رہی ہے اور چونکہ یہ میڈیا والے صرف نیگٹیو چیز کو لیتے ہیں اس لئے حکومت کا ایمپیکٹ خراب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت بڑا اچھا کام کر رہی ہے چوری صاحب مگر زلٹ تو نہیں سامنے آرہا چوری صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو وہی بات ہے کہ آپ پہلی دفعہ فائزہ بیوٹی کریم لگائیں اور کہیں کہ رانگ گوھرا نہیں ہو رہا لانگے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو موں کی حالت ہے یہاں پہ دو ٹائدرچند شیشیاں لگنی ہیں میں نے سیاسی کال کی تھی چوری صاحب نہیں میں نے بھی سیاسی کی ہے مثال دی ہے دیکھیں ملک کی جو حالت ہو گئی ہوئی ہے اس کے لئے وقت چاہیے ایک کاری کریم لان نہ لینچے ٹھیک ہونا ویسے بھی دیکھیں ہر حکمران کی اپنی طبیعت ہوتی اب بزدار صاحب کی جس طرح کی طبیعت ہے انہوں نے اتنا رزلٹ دیا ہے اب اگر آپ فوری کوئی بہتر رزلٹ چاہتے ہیں تو پھر پرویس صاحب سے بات کریں کیونکہ ان کے پاس تو شربہ ہے نا جی ہے اچھا صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ایک مندرہ دیر جو پہلے کچھ لوگ تھے کسی دن میں نہ ملا ہوگا جڑا صافی شروع ہوند ہے اتھو ہی شروع ہوند ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کچھ لوگ نہیں سامنے ہوتے میرا مطلب ہے کہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں تسی پھر تسی نہ نہ کہا لگ رہو کچھ لوگوں کا وہ آکے کہا لگ رہو اظہارت اسی صاحب ہی گلوکا رہی ہوئے ہیں کچھ لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا اچھا صاحب چلے میرا ڈریکٹلی کہنا ہے یہ دیسے تا ہی ہو گیا کہ آپ جانبوچ کے بزدار صاحب کی حمایت کرتے ہیں تاکہ ایک کمزور وزیراعلا سیٹ پہ براجمان رہے اور آپ کا سکہ چلتا رہے نہیں یہ بات نہیں ہے جنیس صاحب دیکھیں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے وہ سیاہ کریں سفید کریں جب ہم نے انہیں اپنا حکمران مان لیا ہے تو پھر ہم اختلاف نہیں کرتے ہم سچی اور کھری سیاست کرتے ہیں جنیس صاحب اب یہ اچھے ہیں یا برے ہیں بزدار صاحب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنے ہیں اب عمران خان صاحب جب تک کہیں گے کہ بزدار صاحب بہترین وزیراعلا ہیں تو بزدار صاحب ہم نے عمران خان صاحب یہ ہی کہنے بہترین جس دن خان صاحب یہ اوٹرن لیں گے تو اسی ڈبلی اوٹرن لیں گے جب تک خان صاحب بزدار صاحب کی بزدار ہم آیت کر رہے ہیں اے پامے کولی تنڈی تا پلیئر ہوئے ساٹھے اس سے وزیراعلا ہمیں اچھے اچھے جھوڑے سیاست کو آج تو ہم نے آپ کو خاص طور پر صرف صحت یابی کے حوالے سے بلایا تھا پبارک بات دینے کے لئے اور عرض آپ سے یہ کرنے دی کہ خدا کے لئے آپ نے صحت کا خیال رکھیں آپ نے پینے میں اتیاد برتے ہیں جنے ایسا میں تو بڑی پریز کرتا ہوں اے جو ڈاٹر کہہ دیتا ہے میں اس ہی پہ عمل کرتا ہوں اے صوفی نہیں جب آتا ہوں کیوں اے میں راج انتر اولاباد جاری صاحب پچھے شوارما بگنڈے ہیں جاری صاحب تو جاری صاحب تو جاری صاحب پچھے آلوانی ہیں ٹکی ہیں بگنڈے ہیں جاری صاحب 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 آپ سے محبت جو کرتا ہے محبت نہیں کرتا ہے اے دے اپنے چسکری نہیں مکنڈے ہیں میں دے لے پلیٹ نو چمچی ٹاچکارنا دے نے مقابی چھڑے ہیں جاری صاحب میں نے صوفی سے بات کی تھی وہ کہتا ہے میں تو جو ڈاٹر کی صحیحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں ان کو بہت پرہیز کرواتا ہوں بڑی پرہیز کرنا دے پلیٹ پر کے لے گوڑا لے چولا دی اور میں کہا اے دے ملائی پا کے مینو کھوائیں گا کہیں دے نہیں جنہیں پرید کرنی ہے جناب تو ساں اے دے دہیں پا کے کھواؤں اور میں تھلے دے گوڑا لے چولی لے دہیں کڑا تو مینو ٹیشو دے پا کے دینے مجھے لے دیکھ چھوٹی سی کمیشل بڑیگ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 جلو دا رہی ہے تکیرٹا یار ووٹ لے آنے کے ساتھ یاد سپڑا دے یا یہ تم اس کی سالگرہ فش کر رہے ہو یا ایسی دیسی پہل رہے ہیں نہیں میں تو ہیپی بیٹ دے ہیپی بیٹ دے توی یو بلاول بھائی گوڑ لگ گوڑ لگ اللہ تالہ اور لمبی جندگی عطا فرمائے اور سالگرہ منائے ایسی کتنی جیے بھٹو باب 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 اچھا جی چھو یادے ماہی ڈسکس کرنا میں چاہ رہا ہوں وہ یاد کر کے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے یہ جو سکول کا یونی فارم ہے اس پہ اگر غور کریں پرانے یمانے کے یا اپنے بچپن کا تو بڑا ماہیہ آپ کو آئے گا پہلے تو جب یونی فارم آستہ آستہ رائج کیا گیا تو شلواریں کبھی یہ ہوتی تھیں اور اس میں وہ رنگ خاص طور پر چنے جاتے تھے جو میلے نہ ہوں مثلا ملیشیا کلر کی شلوار کمیز تقریباً ہار سکول کی ہوتی تھی ملیشیا یا خاکی کلر کی ملکل ٹھیک بات ملیشیا کلر کی شلوار کمیز ہوتا تھا اپنا یونی فارم اور زیادہ زیادہ ایک کوئی سوٹس ہوایا جاتا تھا ہاں جی ہاں جی دو دن بعد ماہیں دو دیتی تھی اور اکثر وہ یونی فارم شام کو دویا جاتا تھا اور کبھی ماہ چیری بھول جاتی تھی تو صبح صبح سے یاد آتا تھا تو وہ سرسرہ اٹھ کے یونی فارم تو ہوگے تو اس کو سکا دیا کرتی تھی کبھی پکھے چال رہی ہے کہ میرے ملے سکول لے جاتا دیکھو نا جرا کبھی کھولے والی اس طریقے ہاں ہاں پھر اس طریقہ کر کے اسے خوشک کرنا جی ہاں وہ ماہ تو بچے کا یونی فارم اتنے پیار سے اور اتنے دھیان سے وہ دوتی ہے کہ اس یونی فارم میں سے اس کو اپنا بچہ افسر نظر آ رہا ہوتا ہے ہاں ہے ہاں یا تھاندار کی بردی نظر آتی ہے یا ڈاکٹر کی نظر آتی ہے ہاں جی ہاں جی ماہ یہ سوچ رہی ہوتی تھی کہ میرا بچہ افسر بنے گا یونی فارم سکھاتے ہو بچہ پڑا نکر پا کے بیٹھا دعا کر رہا ہوں دہینا ہی سکیا جھوٹی ہو یہاں دعا کر رہا ہی آلا بارش ہو جائے وہ بڑا مہیا آیا کرتا تھا اب تو بچے برینڈ کے پیچھے جاتے اور وانے سوانے پینٹے شرٹے کھریدتے ہیں کلر وہی ہوتا ہے مگر بڑے بڑے برینڈوں کے کپڑے لیتے ہیں ہمارے دور میں یہ نہیں تھا ملے کے دریجی سے شلوارک مید ماس ہوا آگے دیتی تھی اور پھر ایک اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں عید کے اوپر جو بچے کو سوٹس لا کے دیا جاتا تھا وہ اکثر کوشش کرتی تھی کہ وہ یونی فارم والا ہی کلر تاکہ وہ بعد میں بچے کے یونی فارم کے طور پر بھی کھانا ہے جوتے جوتوں کے لیے تو یہ ہفزین میں ہوتا تھا کہ وہ جوتے عید پر خرید ہو جو بعد میں سکول پہن کے بھی جاتا تھا اللہ تیری کیر کرے اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ملیشیے سے ہم نکلے تو چٹی سلوارک میزیں یا پھر لائٹ کھا کی کلر جو ہوتا ہے بسکوٹ کلر کی یہ شلوارک میزیں یہ بھی آئیں پھر کچھ دیر اور پھر جب یہ لائٹ کلر ہو گیا نا یونی فارم کا تو اس وقت اگر کوئی سیاہی کا چھٹا یا پین جیب میں ڈالنے سے وہ لیک ہو جاتا تھا تو ادھر کوئی داغ لگ جاتا تھا اس پہ ماں سے بڑی پھینٹی پڑتی کیونکہ وہ اس وقت تو یہ رواج نہیں تھا نا نکلا کے داغ بھی اچھے ہوتے وہ بڑی مشکل اترتا تھا بہت مشکل اور وہ کاشٹک سوٹے سے وہ کیا رنگ کارٹ سے اتارتی تھی بچائے اس سے مگر اندر سے کپڑا خراب ہو جاتا یہ سیاہی کی وجہ سے میری ماں تو گستے میں مجھے کہتی تھی میں تمہیں بوری کا سوٹ بنوانگے دوں گی بس ورمان اسے تاندھا رہے ہیں پھر قادمی بوری جدہ ہی رہ گی اچھا ایک اور بڑی مہیہ کی بات ہوتی تھی کہ جب لڑائی شڑائی ہو جاتی تھی بچوں کی آپس میں سکول میں تو اس میں یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ یونی فارم نہ پڑھ گیا وہ تو سیاہ پہ ہی پڑھ جاتا تھا بگری لڑائی تھی کرو بگری کوٹ ہے بہت احتیاط کی جاتی تھی پھر یہ شلوار کمیز آہستہ آہستہ سوری تھیلے بڑھ کے تو کمیز لا کے پھر لڑتے تھے صحیح بات ہے کئی سیالے بچے وہ کمیز تار کے لڑتے تھے پھڑی یاد میری کمیز رہا کمیز رہا پاتے جائے اچھا مشرف دور میں یہ شلوار کمیز پینٹ شرڈ میں بدلی ہے مشرف دور میں پھر خاکی پینٹ سکائی بیلو کمیز سکائی بیلو کمیز یا وائٹ کمیز ہائی سکول میں وائٹ کمیز اور چھوٹے سکول میں لائٹ بیلو کمیز اور اب تو پھر فیشن شو ہی لگتا ہے ایسا اچھا یونی وام نکلا ہے اصل میں جو سکول یا کالج کی جو یونی فارم ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلاس ڈسٹنشن ہے یہ جو طبقاتی نظام ہے امیر غریب تفریق یہ نہیں ہونی چاہئے یہ سب نے ایک جیسا لباس ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جو اچھے سکولوں کے پرنسپل ہوا کرتے تھے وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کلر تو چلو ایک ہے کپڑے میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے کپڑا بھی ایک جیسا ہونا چاہیے یہی میں عرض کرنے لگاؤں نا کہ جو احساس جاگر کرنے کے لیے یونی فارم بنائے جاتے تھے یا لاغو کیے جاتے تھے وہ احساس ہاں بچوں میں ہوتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی پتے کی بات یہ کہ کسی کی اصل شخصیت دیکھنا ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لیں کہتے ہیں اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہوتا ہے لگ جا جی شو کیے گا نا تے میری یہ دی لڑائی ہو نہیں جی پیئر میں دی شخصیت بیکھنی ناظرین خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ